مائیکل جیکسن دوست دانسنگ کی دنیا کا وینام ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے مائیکل جیکسن جسے کچھ لوگ دانسنگ کا بھگوان بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ سٹیپس ایسے ہیں جنہیں سربیا ہی کر سکتے تھے اور آج بھی ان سٹیپس کو کوئی اور نہیں کر سکتا جیسے مائیکل کا 45 دگری پر جھکنے والا دانسنگ سٹیپ اس سٹیپ کو مائیکل کیسے کرتے تھے یہ کوئی نہیں جانتا اور اس کے علاوہ مائیکل کے جیون کے ایسے کئی سارے ریس سے ہے جنہیں آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں آج ہم نے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں چاہتا ہے کہ مائیکل جیکسن کو اپنی جنگی سے بہت تیار تھا وہ کبھی بھی اتنی جلدی نہیں مرنا چاہتے تھے 800 سال تک کی جنگی جینا چاہتے تھے اور کچھ لوگوں کا ان کے بارے میں یہ ہے ماننا ہے کہ مائیکل جیکسن ابھی بھی جندہ ہے اور وہ اس دنیا سے اپنے استیتر کو چھپائے رکھ کر کئی اور رہ رہے ہیں مائیکل جیکسن 1500 سال تک کی جنگی جینا چاہتے تھے اور اس کے لئے انہوں نے بہت ساری تیاری کر رکھی تھی مگر اس کے بعد وہ اتنی جلدی کیسے مر گئے دوستو مائیکل جیکسن کو اپنی لائف سے بڑا پیار تھا اور اس کے لئے مائیکل جیکسن نے اپنے گھر پر اپنی دیکھرے کے لئے 12 ڈاکٹرز کی ایک ٹیم رکھی ہوئی تھی جو اس کے سر سے لے کر اس کے پاؤں کے ناخون تک کی جانچ روجانہ کیا کرتے تھے میکل جیکسن ڈیلی اپنی بوڑی کی جانچ کرواتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اسے کوئل بھی بیماری نہ ہو یہاں تک کی وہ دوسرے سے ہاتھ ملانے سے پہلے بھی دستانوں کا استعمال کرتا تھا اور جب بھی وہ بار جاتا تو ہمیسے اپنے موہ پر ماسک لگا کر نکلتا پھر جائے اسے اپنے فین سے ملنے جانا ہو یا کسی پارٹی میں وہ ہمیسے اپنے موہ پر ماسک پہنتا تھا تو مائیکل کا کھانا پہلے لیبورٹری میں چیچ کے جاتا تھا اس کے بعد اسے مائیکل کھاتا تھا یہاں تک کی مائیکل جیکسن نے ایکسرسائیز کے لیے بھی پندرہ لوگوں کی ایک ٹیم رکھی ہوئی تھی مائیکل جیکسن ایسویت تھا یعنی اس کا رنگ کارا تھا اس نے نائنٹین ایٹی سیون میں اپنی پلاسٹک سرجری کروا کر اپنی سکن کو گورا بنوایا اور یہاں تک کی گورا ہونے کے بعد اس نے اپنے کارلے دوستوں کو بھی چھوڑ دیا اس نے گوڑے دوست بنائے مائیکل نے اپنی نرس ڈی بی رو سے ویوا کیا جس کے بعد اس نے پرنس مائیکل جیکسن اور پیریس مائیکل جیکسن کو جن دیا مائیکل جیکسن ہمیسہ اوکسیجن چیمبر والے بیڈ میں سوتا تھا کیونکہ وہ گیانی کو ماننا ہے کہ دن میں ہر روز دو گھنٹے اوکسیجن والے بیڈ میں سونے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے تو سمیہ پڑھنے پر جو اسے انگدان کر سکے اس کے لئے مائیکل جیکسن نے ڈونر بھی تیار کر رکھے تھے جن کو وہے کھٹ جا دیتا تھا تاکہ سمیہ پڑھنے پر اسے کڈنی فیفڑے آنکھ یا کسی بھی سریر کے دوسری پارٹ کی جرورت پڑھنے پر وہے اسے آکار دے سکے دوستو مائیکل جیکسن کو لگتا تھا کی وے پیسو کی بدولت موت کو بھی چکمہ دی سکتا ہے لیکن وے گلستہ بیت ہوا آخیرکار پچیس جون دو ہزار نو کو مائیکل جیکسن کے دل کی ڈڑکن ڈکنے لگی اس کے گھر پر بار ڈوکٹروں کی موجودگی میں اس کی حالت کابو میں نہیں آئے سارے سہر کے ڈوکٹر مائیکل جیکسن کے گھر پر جمع ہو گئے مگر پھر بھی وہے اسے بچا نہیں پائے مائیکل جیکسن نے پچیس سال تک ڈوکٹروں کی صلاح کے وپریت کچھ نہیں کھایا وہے روج ایکسرسائج اور یوگا بھی کیا کرتا تھا اس نے وہے ہر کام کیا جس سے مائیکل جیکسن ہیلتھی رہ سکے اور ڈیڑھ سو سال تک بھی جی سکے مگر اس کے بعد بھی وہے اتنی جلدی پچات سال کی عمر میں کیسے مر گیا اس پر جب ڈوکٹرز نے اس کی بوڑی کو ٹیش کیا تو انہوں نے دیکھا کہ مائیکل جیکسن کی بوڑی اندر سے بلکل کھراب ہو چکی تھی اس کی ہڈی اتنی کم جور تھی کہ اس کے سریر کی حالات بلکل ایک کھنٹر کے سمان ہو گئی تھی اور اس کی وجہ تھی اس کا بار بار اپنی خوبصورتی بڑھائنے کے لیے کی گئی پلاسٹک سرجری جس کے لیے اسے تندوائیہ کھانی پڑی کہ وہے اندر سے کھوکلا ہو گیا اور اس کی موت کے بعد پتا چلا کی مائیکل جیکسن گنج ہے تھا وہے اپنے سر پر وک بیانتا تھا جس سے کی کسی کو بھی اس بات کا پتا نہ چلے کہ وہے گنج ہے دوستو اس کے سریر پر ہر جنگے سوئی کے نسان تھے پلاسٹک سرجری کے قرن ہونے والے درد سے چھٹکارا پانے کے لیے انٹیبائیوٹس والے درجن انجکسن اس نے لگوائے تھے اور دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مائیکل جیکسن نے اپنے اتنی انسورنس کروا رکھے تھے کہ اس کے مرنے کے بعد اسے اربو خرب روپے ملنے والے تھے اور دوستو یہی کہا جاتا ہے کہ اسی لئے مائیکل جیکسن نے اسے مرنے کا ڈھونگ کیا اور وہے کئی پر جا کر چھپ گیا جس سے کی وہے ان سارے پیسو کو پاسکے دوستو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکراب نہیں کیا تو اسے سبسکراب کر لیجئے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کرنا نہ بھولے اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سیئر کریں اور کونسا پارٹ آپ کو سبسکراب اچھے لگا یہ کمنٹ بوکس میں لکھر جروع بتائیے تھینکس پور ووچنگ